بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت خباتی نورتراز برطانیہ میں ایک ہنگامہ بپا ہے اور ہنگامہ جو ہے وہ ہمارے عمران خان صاحب نے بپا کیا ہے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے درخواست دی ہے کہ انہیں جو نیکسٹ چانسلر ہے آکسفورڈ یونیویسٹی کا وہ مخیر کیا ہے آکسفورڈ یونیویسٹی کا جو چانسلر ہے یہ بہت اہم پوسٹ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سیرمونیل پوسٹ ہے لیکن بہت اتنی اہم پوسٹ ہے کہ اس پہ بہت سے جو پرائم ایسٹر ہیں اور بہت سے جو کابل لوگ ہیں اور بہت سے جو پولٹکس کو متاثر کرنے والے عالمی پولٹکس کو متاثر کرنے والی لوگ اس عہدے پر فائز رہے ہیں تو اب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جب اپلیکیشن دی ہے اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا کیونکہ دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب یہاں پاکستان میں جیل میں پابندے سلاسل ہیں جیل میں سلاب اخت رہے ہیں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ یہ بات بھی ان کی جو قید ہے یا پاکستان میں جو بخلف قوانین ہیں یا چیزیں ان کے متعلق بھی ایک کمپین چلانے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وائس چانسلر مونتقل ہوں گے کہنے ہوں گے اس کا فیصلہ تو اکتوبر کا جو مہینہ ہے اس کے انڈ پہ ہوگا لیکن جو برطانیہ کی اخبارات ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ کبرچ دیئے بہت سے اخباروں نے اس پہ آرٹیکل جھاپے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں ای میلز کر رہے ہیں ان کے حکمے بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور یعنی ایک آرٹیکل جو ہے اگر عمران خان کے متعلق گارڈین میں ان کے حکمے چھپتا ہے تو دوسرے حق میں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان جو فرینڈلی عمران خان ہے وہ اس کے چانسلر بننے چاہ رہے ہیں اور یہ ہماری ویلی اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں کے گریجوئٹ رہے ہیں عمران خان سب جو ہے وہ نصف سدی پہلے جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے ایڈوکیشن حاصل کی وہاں سے پالٹیکس پڑھی اکنومکس پڑھی اور وہاں پہ فلوسفی پڑھی اور اس کے بعد وہاں پہ وہ جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے ابھی حصہ رہے اور انہوں نے اکسوڑ یونیسٹی کو بہت سی کامیابی میں جلوائیں تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ برطانیہ کی پالٹیکس ہے یہاں ان کی جو بیوی جس سے انہیں طلاق دی تھی اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ نقیم ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا حلقہ اثر بھی وہاں موجود ہے جو اکثر لندن کی گلیوں میں لندن کی سڑکوں پر ان کے حق میں مظاہرے بھی کرتا ہے لیکن کیا عمران خان ان دھائی لاکھ ووٹرز کو متاثر کر سکیں گے جنہوں نے چانسلر کے لیے ووٹ دینا ہے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو چانسلر کا عوضہ ہے وہ کس طرح سے فیل ہوتا ہے یہ کوئی دس سال کے لیے ہوتا ہے ابھی جو لارڈ پیٹن تھے وہ جو ان کی سیت اسی کاسی سال کے ہو گیا انہوں نے ریزائن کر دیا تو وہ اوتا خالی ہو گیا تو اس پہ اب عمران خان صاحب نے اپلیکیشن دیا ہے دوسرے لوگوں نے بھی اپلیکیشن دیا اپلیکیشن دینے کا وقت وہ تو ختم ہو گیا لیکن کون سا کرنڈ ریٹ جو اہل ہوگا اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا فیصلہ تھوڑا اکتوبر میں جاتے ہوگا ایسا ایک اہم بات جس کو بہت سے لوگوں نے عمران خان کی فیور میں استعمال کیا اور وہ یہ تھی کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا یہ بہت صدیوں سے یونیویسٹی قائم ہے غالباً بارویں صدی سے وہ اس کے جانسر بھی مقرر ہوتے رہیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آن لائن جو ہے ووٹنگ ہوگی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اکیڈمیٹ سٹاف ہے جو اس کے گریجویٹس ہیں وہ وہاں پہ ڈریس بہنتے تھے یونیویسٹی کا وہ اکٹھا ہوتے تھے اور وہ فیزیکلی ووٹ دے رہے تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ جو بھی اس کے اہل ہیں وہ آن لائن ووٹ دیں گے اس کو پہلے اس پہ کافی بات ہوئی کہ یہ ایک فیزلیٹی ایسی ہے جسے امران خان کو فائدہ ہوگا لیکن پھر اب ایک کمپین چل رہی ہے کہ انہوں نے تالبان کی جو فتح ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا اور اسامہ بن لادن کی بڑی تعریف کی تھی اور امران خان کی جو عورتوں کے بدلے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں تو یہ ایک چیز تو ہو رہی ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارا پاکستان میں اتحاد ہوتا بھئی ہاں پولٹیکل چیزیں ٹھیک ہوتے ہیں معاملہ ٹھیک ہوتے تو ظہر ہے امران خان جو ہے اگر چانسلر بنتے تو یہ پاکستان کے لیے عزت کی بات تھی اس سے پہلے جو بریٹفورڈ یونیورسٹی ہے اس کے بھی چانسلر رہ چکے ہیں امران خان آٹھ سال تک وہ کوئی ایسا ہنگامہ خیز نہیں تھا وہ اس میں آئے اور انہوں نے وقت گزارا اور اس کے بعد رخصت ہو گیا لیکن اب یہ بہت ہنگامہ خیز چیز ہو رہی ہے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا وہ الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو اکروبر کے آخری دنوں میں پتا چلے گا لیکن ایک بات یہ ہے کہ برطانیہ کے جو ہلکے ہیں امریکہ کے جو ہلکے ہیں جو انٹرنیشنل پریس ہے اس میں یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے تو جب امران خان کی ڈسکشن ہوتی تو پھر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی ایک جیل میں قید ہیں تو امران خان صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ اس کے مطلق بھی مختلف آ رہا ہے برطانوی اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بہت بڑے نام جو ہیں ان کے مقابلے میں جیسے ٹونی بلیر ہیں جو پرائم ایسٹر رہے ہیں ایک اور پرائم ایسٹر کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ بھی الیکشن رہے ہیں تو وہ امران خان کے جیتنے کے چانسز جو ہیں وہ ان کو بہت روشن نظر نہیں آتے لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ کوئی پاکستانی جیتے ہیں اور اگر امران خان جیتے ہیں تو ظاہرہ وہ پاکستانی رہے ہیں پاکستان کے پرائم ایسٹر رہے ہیں اور پاکستان کے بڑے مقبول لیڈر ہیں وہ جیتیں گے تو پاکستانیوں کو اوہرال تو بہت خوشی ہوگی لیکن مسئلہ بھی یہ بنا ہوا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں جو حکومت ہے پاکستان کی ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے اس میں بہت سے خطرات دیکھے گی وہ سمجھے گی کہ ایک اس پر پریشر آ رہا ہے اور کون کی خواہش ہوگی کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ کامیاب نہ ہوں تو اب امران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ تو اکسفورڈ کے گریجوئیٹس جو ہے اور جو اس کا سٹاف ہے جو لوگ جو اس کو امران خان کو ووٹ دے سکتے ہیں ان پر اس کا انحصار ہے وہ اب اس پر میرے خیال ہے اس پر تو پاکستانی حکومت کا یا پاکستان کے مطلقہ ہے لوگوں کا کوئی ایسا کردار نہیں ہوگا یا ان کو انفیونس نہیں کر سکیں گے لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ امران خان صاحب کے حق میں بھی بہت زبردست کمپین چل رہی ہے اس میں مرطانیہ میں اور ان کے خلاف بھی بہت زبردست کمپین چل رہی ہے اور بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے مطلق کہا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں لیکن جیسے امریکہ میں ایک قراردات فاس ہوئی تو پوری دنیا میں امران خان کے جو حامی تھے انہوں نے ایک بڑا ایک اس کو اٹھایا اور ان کا خیال تھا کہ حکومت پر بہت زیادہ ایک پریشر پڑھے گا تو حکومت پر پریشر تو پڑا ہوگا لیکن کوئی ایسی اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آئے امران خان صاحب جو ہیں وہ چانسلر جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کچھ برطانی اخبارات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ وہ نہیں کامیاب کچھ جو ہے وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ایک کامیاب بھی ہو سکتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں یہ اس کا فیصلہ تو اکتوبر کے آخری دنوں میں ہوگا لیکن امران خان جو ہے ان کا نام جو ہے وہ دنیا کے اخباروں میں نظر آ رہا ہے اور جوید چوزی صاحب نے ایک بڑی حیران کن بات کی تھی کہ اس وقت دنیا میں جو میڈیا کو کنٹول کرنے والے ملک ہیں ان میں اسرائیل اور ایڈیا سب سے بہت ہے وہ انویسمنٹ بہت کر رہے ہیں لیکن وہ بھی اتنے آرٹیکلز جو ہیں وہ بھی اتنی خبریں جو ہیں اپنے متعلق چھپوانے میں اپنے حق میں چھپوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جیسے وہ تو دو سو کی تعدال بتا رہے تھے کہ اسے زائد آرٹیکل جو ہیں ملان خان مچ یہ حق میں چھپے ہیں تو یہ آرٹیکل جو ہے اب اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آرٹیکل جو ہیں برطانیہ کے اخبارات میں بہت زیادہ چھپے ہیں امریکہ کے اخبارات میں بھی چھپے ہیں یورپی اخبارات میں بھی یہ بات سنیں گے یہاں یہاں آکسفورڈ کے گریجوئٹ ہیں وہ ای میلز بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیب نظر آ رہے ہیں تو گویا ایک ہنگامہ سا بپا ہے اب اس ہنگامے سے کیا نکلتا ہے اس کا فیصلہ تو اکوبر کے آخری دنوں میں ہوگا اللہ آپ کا حاملہ آسے